احسان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہاں اترین والا ہے پیارے بچوں ہم سبق کر رہے ہیں ہماری کائنات آج ہم اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے ہماری زمین ایک سیارہ ہے جس پہ ہم رہتے ہیں یہ گول بھی ہے اور اس کے پر پانی بھی ہے اور چاند اس کا زیلی سیارہ ہے جو رات گوہ میں چاند جمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ زمین کے گرد بھونتا ہے چاند کا کتر زمین کے کتر کا ایک چتھائی ہے یعنی چار چاند اگر لائن سے لگائیں تو زمین پہ آ سکتے ہیں اور سورج زمین سے کئی گناہ بڑا ہے اور زمین ایک سو نونز زمین آ سکتی ہیں اور سورج کے اندر دس لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں سورج اتنا بڑا ہے ہماری زمین سے جبکہ ستارے سیاروں سے جسامت میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور خود روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں یعنی ستارے جو ہوتے ہیں وہ خود روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وہ ستاروں سے روشنی لے کر چمکتے ہیں جیسے ہماری زمین اور چاند سورج سے روشنی حاصل کرتے اور چمکتے ہیں تو پیارے بچوں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورہ نور میں فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا فرمائیں اللہ نے سات آسمان تہفت ہے اور بنایا ہے چاند کو ان میں روشنی کے لیے اور بنایا ہے سورج کو ایک جلتا چراغ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ستاروں کی جسامت بہت بڑی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آرکٹوروس اور پولکس ستاروں کے نام ہے اور ان کے سامنے سورج ایک چھوٹا ستارہ ہے پھر ستارے جلتی ہوئی گیس کے گولے ہیں یہ بہت گرم اور روشن ہوتے ہیں اس کے علاوہ ستارے جھلمل کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ رات کو وہ کبھی ان کی روشنی تیز ہو جاتی ہے کبھی کم تو سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی یہ روشنی منقص کرتے ہیں جیسے یہ ہمارے سورج کے گھومتے ہیں سیاروں پر زندگی ہو سکتی ہے ایک تو ہماری زمین پر زندگی ہے لیکن قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے پیدا فرمائے سات آزوان اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانت نازل ہوتا رہتا ہے اس کا حکم ان کے درمیان یعنی جس طرح اللہ تعالی نے ہمارے لئے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اسی طرح وہاں پر بھی اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے اور آپ سائنستان بھی کہتے ہیں کہ یہ امکان ہو سکتا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی اس کائنات میں لوگ رہتے ہوں اس کے علاوہ سیارے مسلسل اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں ہماری زمین سورج کے گد اپنے مدار میں ہر وقت گھومتی رہتی ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سورج کے بس میں نہیں ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات سبقت لے سکتی ہے دن پر اور سب کی اپنے اپنے مدار ہیں اور وہ گردش کر رہے ہیں اور اپنا ایک چکر تقریباً تین سو پینسٹھ دنوں میں سورج کے گرد مکمل کرتی ہے یہ ایک شمسی سال کہلاتا ہے اس کے تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں اسی طرح چاند بھی ہماری زمین کے گرد چکر لگاتا ہے اور تقریباً انتیس دن میں ایک چکر مکمل کرتا ہے کبھی آپ کو پتہ نہ مہینہ تیس دن کا بھی ہو جاتا ہے چاند کی گردش کے مطابق بارہ مہینوں میں ایک کمری سال مکمل ہوتا ہے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں آتا ہے اور مقرر کر دی ہیں ہم نے اس کی منزلیں یہاں تاکہ وہ اس سے گزرتا ہوا ہو جاتا ہے پھر خجور کی پرانی شاہ کی طرح تو یہ اللہ نے سورج کی منزلیں مقرر کی ہیں چاند سورج کی روشنی کو منقص کر کے زمین تک پہنچاتا ہے گردش کے دوران چاند کے جتنے حصے پر سورج کی روشنی پڑھتی ہے ہمیں چاند کی اتنی ہی شکل دکھائی دیتی ہے جیسے ہم زمین پر کھڑے ہو کے پہلی کا چاند بہت باریک ہوتا ہے چودہ دن بعد چاند مکمل روشن ہو جاتا ہے اور اس کو پورا چاند کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نشانی ان کے لئے رات ہے کھینچ لیتے ہیں ہم اس پر سے دن کو تو یک لکت ان پر اندھیرہ چاہ جاتا ہے اور سورج چلا جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کے طرف یہ نظام بنایا ہوا ہے اس علیم حسدی کا پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال کہتے ہیں اور چودہویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں چودہویں کا چاند پورا چاند ہوتا ہے تو پیارے بچو قرآن مجید جو ہے وہ کتاب زندگی ایسے مرنے میں مت پڑے زندہ لوگوں کو غور و فکر کرنے کی کتاب ہے سائنس کی کتاب ہے تو آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیڈر ہے تو پیارے بچو بہترین لیڈر تابند ہیں بہترین کتاب دنیا کی بہترین کتاب قرآن مجید ہے جو اللہ نے بھیجی ہے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بہترین لیڈر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں سیرت پڑھیں علامہ اکبال کا کیا خوب شیئر ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں تو میدہ بچو آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں